بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ککویت نازی ریحان ملوک میں خوش آمدید آج ہم لیکن آئے مزیدار سی ریسپی جس کا نام ہے آلو کیمہ جو بہت لذیذ اور رمضہ بنے گا ہمیشہ کی طرح ہماری ریسپی اس کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ یہ ڈیفرنٹ اور یونک طریقے سے زبردست جرپر بننے والی ریسپی آپ پورا اینڈ تک ووچ کیجئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیے اور ایک پیسیوی پیاس لیے آپ اس طریقے سے پیاس دالیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کس قدر مسالے دار اور فرائی کیمہ کی طرح بنے گا جو بہت ہی لذیذ لگے گا اور ہم نے لیا ہے ایک پاوک کیمہ اس کو گھر میں ہی ہم نے پیس لیا تھا بغیر چربی کے بغیر چکنائی کی ایک کیمہ ہے اور ٹیمارٹر ہم نے دولیے ہیں آلو بھی دولیے ہیں مرچے آپ اپنے طرف سے لے لیجئے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سبردست سے برطن میں تیل تیل ہمیں ڈال دیا ہے ایک پیالی بھر کے اور یہ ہے ثابت گرم مسالے ثابت گرم مسالے تھوڑے دیر تھوڑے ذرا گرم ہو جائیں گے تب یہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے تو ہم اس میں ڈال دیں گے تو پھر زیرہ ون ٹی سپور اور زیرہ ڈالتے ہی فوراں ہمیں ڈال دونی ہے پیاس جو ہمیں پھٹنا رکھتے ہیں ہمیں ڈال دل جائے گا تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے چیزوں کو آپ ذائقہ ایسا ہی بنائیے جیسا مرپور ذائقے کے ساتھ ہر فلیور کا ٹیسٹ اس میں موجود ہو اب ہم پھرز کو پھرائے کر لیں گے پھرائے کرنے کے دورانی ہے ہم اس میں ڈال دیں گے پیچھل ہوئی پیاس پیچھل ہوئی پیاس کھالنے کے بعد ہم اس کو اتنا براؤن کریں گے کے پیچھل ہوئی پیاس اور جو ساوت پیاس یہ دونے ایک جیسے کلج ہو جائیں گے آپ اس طریقے سے بنا کے دیکھیں کہ آدھی پیاس پرائے اور آدھی پیاس سلائس میں کٹ کے تو آپ کا مسالہ بہت زبردست دمدار بنتا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈیرٹ چمچا کیونکہ ہم نے ایک پاوٹ کی ساوا قیمہ لیا ہے کیمے کو ہم نے گھر میں ہی اچھا سپائی کے ساتھ پیس لیا ہے اب جب یہ پیاس ہماری لائٹ برانگ کلر میں آ جائے گی تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے کیمہ کیمہ ہم نے بیپ کا لیا ہے آپ چاہیں تو چکن بھی اس میں یوسکر سکتی ہیں چکن کا بھی کیمہ لے سکتی ہیں یا مٹن کا بھی لے سکتی ہیں میسٹ یہی ہے یہ طریقہ یہی ہے آپ کو اسی طریقے سے بنانا ہے اور مزید سے کھانا ہے آپ اس کو بہت زبردست نیتے ہوگی اگر آپ جب اس کو بنائیں گے جو رہ سکیں ہماری مکمل ایڈنٹ اپولو کی اچھے لگے تو لائٹ شے سکرائب کنے نہیں بھولیے گا اب ہمارے جو ہیں اکیمہ چیز سے بھون گیا تھا تو اس کے ہم نے ٹیماتر آپ کو جو دکھائیتے ہیں دو عدد وہ ڈال دیتے ہیں نمک ڈال دیا 1 ٹی سپون اسی بھی مرچے 1 ٹی سپون اوٹی بھی مرچے 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون کسا و دنیا 1 ٹی سپون ان سارے مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ نہ جلے اس بات کا آپ کو خیال لگنا ہے کہ مسالہ نہیں جلنا چاہیے اب اسے ٹیماتر کا بھی پانی نکلے گا تو پھر ہمارا مسالہ اور اچھے سے بھون جائے گا آلو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو ڈالتے بھی ہم تھوڑا سا اس میں بھونیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آلو ڈالنگ کے بعد ہم اس میں پانی نہیں ڈالنا جیسے ہم نے اپنا کیمہ جو ہے فرائی کیا تھا اسی طریقے پر یہ آلو ڈالتے بھی اچھے سے اس میں فرائی کرنا ہے تاکہ آلو میں بھی آئل اور مسالوں کا فلیور ایک بیٹ جائے جیسے آلو بھی بڑے مزیدار ذائقہ دار لگتے ہیں بچے تو بہت شوک سے آلو کھاتے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے دہی یہ دہی میں نے گھر میں جمعیا تھا اب یہ دال دیا ہے تو ٹیبلی سپون دہی بھر کے ڈال دیں گے اب اس کو اچھے سے گھن لیں گے تو اسے این سمجیسے میں زیادہ ہے گرہ مکھایا اور اس میں دالوں میں گرہ مکھایا اب ہم اس پر ڈال دیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ کا ٹیس پیسے وے کا بہت زبردست آتا ہے آپ جب بھی کوئی سالنگ بنائیں چاہے بھونہوہ بنائیں یا چوربے والا بنائیں تو اس میں آپ جو ہے گرم مسالہ پسے ڈالیں گے پیسے وے تو بہت اچھا سا فلیور اور سیسری دیتا ہے آپ کی کھانے میں جو بہت زبردستی لگتی ہے اب ہم اس کو ڈھاکیا رکھ دیں گے جب تک ہمارا آلو اور کیمہ گرنی چاہتا پانی آپ نے حساب سے رکھئے گا چاہیں تو آپ اس کو گریبی والا بھی آلو کیمہ بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو بھونہوہ بناوں گی اور اس پوری کے ساتھ ہم اس کو سس کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو روٹی نان یا پراتو کے ساتھ کھا سکتے ہیں جو مزدار سا جو ہے کیمہ آلو ٹیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت بہترین زبردست بنا ہے ریسپی اچھے لگے تو اللہ شیئر سپرائک بننا نہیں بھولیے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں اگری ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ بیمانا لہو